بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمپروومنٹ کے بارے میں یہ سیشن ریکارڈ کرنے لگا ہوں جس میں سٹوینٹس کو ایمپروومنٹ ابتحان کے بارے میں پتا چلے گا یہاں پہ مختلف کیوریز ہے سٹوینٹس کی ہر کسی سٹوینٹس کی لگلہ کیوری ہے اس معاملے میں ہم کوشش کریں کہ تمام مسائل پر ڈسکس ہو جائے تاکہ طالب علموں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے تو اب ہم بات کریں گے ایمپروومنٹ کب کر سکتے ہیں یعنی ایمپروومنٹ کرنے کا وقت جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک سٹوینٹ امتحان دیتا ہے تو امتحان پاس کرنے کے لیے یا وہ سلانہ امتحان میں شرکت کرتا ہے یعنی کہ اگر فرسٹ امپلائے کرنا تو سلانہ امتحان میں امپلائے کرتا ہے لیکن اگر اس کے سپلی وغیرہ ہو تو اس کے لیے وہ سپلیمنٹری امتحان میں امپلائے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے امتحان کو پاس کر سکے تو جب وہ امتحان پاس کر لیتا ہے اس کے بعد وہ امپروومنٹ کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ دسویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد اور بارویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد سٹوٹ امپلائے کرنے کے بعد اہل ہوتا ہے آگے بات یہ ہے کہ کچھ بچے نہم یا گیارویں کلاس کے بعد امپروومنٹ کرنے کا کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا عمومن ہی ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ نہم کلاس کا امتحان دیتا ہے یا گیارویں کلاس کا امتحان دیتا ہے یا تو وہ پاس ہو جاتا ہے یا کچھ مزامین میں اس کی سپلی آ جاتی ہے تو دو صورتوں میں وہ نائت دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہے نمبر ایک یا وہ نہم کلاس کا نتیجہ کنسل کروائے گا یا نمبر دو وہ ریجسٹریشن منصوب کرائے گا اگر وہ سپلیمنٹری اس کے پیپرز میں سپلیمنٹری سپلی آ چکی ہے تو وہ ریجسٹریشن منصوب کروائے گا تو دوبارہ ریجسٹریشن نائنٹر میں کروائے گا اور اسی طرح اگر نتیجہ آ چکا ہے تو اس کا نتیجہ کنسل ہوگا پھر وہ نہم یا 11 کلاس میں دوبارہ بیٹھ سکتا ہے 11 کلاس یا نم کلاس میں دوبارہ بیٹھنے کے صورت میں جب وہ ایک دفعہ بیٹھ کیا تو اس کے بعد دوبارہ اور نہ تو وہ نتیجہ کنسل کروائے سکتا ہے اور نہ وہ ریجسٹریشن منصوب کروائے سکتا ہے اس کو ہم improvement تو نہیں کہتے اس کو ہم read mission کا نام دیتے ہیں تو اگر ایک tip پہ چھوٹی سی چونکہ ماری post اسی مطلقہ ہے کہ improvement کب کر سکتے ہیں اس معاملے میں چھوٹی سی tip پہ کہ اگر improvement آپ نے annual 2019 میں پاس کیا ہے یعنی annual انتحان میں پاس کیا ہے اور آپ improvement میں سال بچانا چاہتے ہیں تو آپ supplementary امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں یعنی 2019 کے annual امتحان میں ایک بچے نے 10th class پاس کی ہے تو وہ اپنا سال بچانے کی خاطر اسی supplementary امتحان میں جو 2019 کا result کے بعد supplementary امتحان ہوتا ہے اسی میں improvement کے لئے شرکت کر سکتا ہے اور اس کا وہ LV ہے وگرنا وہ next سلانہ امتحان میں شریک ہوگا جس کے لئے ایک سال اس کا لگے گا اس کے بعد اس کے سلانہ امتحان ہوں گے تو یہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ ویسے یہ 90th کے لئے بیٹر ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے بعد اس کا ایک سال بچ جاتا ہے FSC کے لئے اگر supplementary امتحان میں دے گا تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ admissions کا وقت گزر جاتا ہے جب supplementary امتحان کا نتیجہ آتا ہے اس لئے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر بچے سلانہ امتحان میں try کرنا پسند کرتے ہیں improvement کے لئے تو یہ تھی آج کی post improvement کرنے کا وقت اس کے بعد ہم postے کریں گے جس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ improvement کن طریقوں سے کر سکتے ہیں اور group wise improvement کیا ہوتی ہے اور subject wise improvement کیا ہوتی ہے یہ ہم آپ کو next post میں بتائیں گے اور ان کا link بھی آپ کو میں نے description میں جب میں کر دوں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ link بھی دے دوں گا تو مزید post کے لئے questions کے لئے آپ مجھ سے facebook پر social account پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رب العزت جلدہ جلد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا reply کروں تو دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مجھ سے بادم